پیارے دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو دبائیں شکریہ بچوں کے اندر ناک کی نقصیر روکنے کے لیے ان کو کھیرہ کھلائیں بھاری پن اور بدحضمی جیسے مسائل سے بچنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا گڑ کھا لیں باپ سے آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے لے کر مالش کریں دانتوں میں خون آنے لگے تو ایک پیالی نیم گرم پانی اور ایک لیمو کا رس اور آتا چمچ نمک ملا کر غرارے کریں پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دارچینی، سونف، بڑی علائچی اور پودینے کا کہوہ بنا کر پی لو آملے کا مربع کھا لو، بار بار نقصیر آنا بند ہو جائے گی کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ ملٹھی کھانے سے کافی حد تک کھانسی رک جاتی ہے لیکن ملٹھی کے زیادہ استعمال سے فشار خون بڑھ جاتا ہے اگر اچار کے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں سر کا یا لیمو کا رس شامل کر دو اس سے اچار خراب نہیں ہوگا پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کا پانی پی لینے سے بھی افاقہ ہوتا ہے اور یہ جلد کو پھوڑے اور پھنسیوں سے بچاتا ہے اگر فرش کو نمکین پانی سے دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑوں سے جان چھوڑ جاتی ہے مٹاپہ دور بھگانے کے لیے ایک عدد پانی کے گلاس میں تھوڑی سی کلونجی ڈال کر اُبال لیں اور اسے پی لیں اور فاسٹ فوڈ کھانے سے پرہیز کریں زیادہ چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو تو ہر دھنیے کا پانی نکال کر سونگ لو افاقہ ہوگا آنکھوں کی جلن کو دور کرنا ہے تو برف کی ٹکور کرو اور تھنڈے پانی کی چھینٹے مارو پیٹ کے امراض کو روکنے کے لیے روزانہ اسب گول کا چھلکا ضرور استعمال کریں بچوں کو بخار تیز ہو جائے تو فوراں نہلاؤ یا تھنڈے پانی کی پٹیاں کرو زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لسن کا مکسچر بنا کر زخم پر لگاؤ جوڑوں کے درد کو روکنا ہو تو نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کرو بار بار پشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے دو اخروڈ کھا لیا کرو دانتوں میں درد ہونے لگے تو دانتوں کے نیچے لونگ رکھ لو آرام آ جائے گا روزانہ نہار مو ایک گلاس پانی پی لیں نظام انہزام درست ہو جائے گا سونف کا زیادہ استعمال کرو سونف اور شکر ہم وزن لے کر کوٹ لیں سر کے چکر دور کرنے کے لیے دن میں دو مرتبہ پانی کے ایک گلاس میں دو چمچ ڈال کر لیں دانتوں کی چمک کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا ہے تو نیم کی مسواک کا استعمال کریں عورت حمل کے اندر سردرد گرمی اور کہہ دور کرنے کے لیے آلو بخارہ کھا لیں مٹاپہ دور کرنا ہے تو اپنی غزاؤں میں مشروب اور چکنائی والی چیزیں ختم کر دیں دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو صبح ایک گھنٹہ سیر کی عادت ڈال لو پیٹ میں گیس کا بننا اور دل کی دھڑکن کے تیز ہونے کو روکنا ہے تو خشک دنیا اور سونف ایک ایک چھٹانک صاف کر کے پیس لیں اور اس میں ڈیڑھ چھٹانک شکر ملا لیں اور دن میں دو بار ایک چمچ لیں نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو چھے پدام پیس کر آدھا آدھا چمچ مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ استعمال کریں کان میں درد کا مسئلہ ہو تو لونگ لے کر سرسوں کے تیل میں جلائیں اور روئیں کو تر کر کے کان میں لگائیں لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کلے پر زیرہ لگا کر کھا لیں حیض کے دوران بے قائدگی کا مسئلہ ہو تو روزانہ دو عدد خجورے کھا لیں نمت کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے جو فالج کا بائس بنتا ہے انڈے کی ذرتی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے انڈے کی سفیدی جسم کی چربی کو کم کرنے میں بہت کار آمد ثابت ہوتی ہے موسیقی